اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزمان عزمہ شہزادی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 50 نیوز ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک منفرد پروگرام 50-50 اس پروگرام میں ہم آپ کی کرواتے ہیں ملاقات کچھ اہم شخصیات سے جن سے ہم کرتے ہیں ان کی زندگی کے مطالق کچھ کھٹی اور کچھ میٹی باتیں اور اس سے کچھ بڑھ کر آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فریہ ناز اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام کیا حال ہے ڈاکٹر صاحبہ الحمدللہ ٹھیک آپ سنائے ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کہاں بیدا ہوئیں اور آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی میں بیسکلی جنہ والا سے مطلب میری ساری فیملی بلانگ کرتی ہے میرے بابا دادا ابو سارے لیکن میری جو ماما ہے نا وہ خانے والسی ہیں تو بیسکلی ہم میرے بابا ساری فیملی جنہ والا میں ہوئے تو میں بھی جنہ والا میں پیدا ہوئی اور بنیادی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی میں نے جو پسٹ سٹیپ تھا نا وہ میں نے اپنے سار اکبال ہیں ہمارے وہاں پہ انسٹیٹیوٹر ان کا وہاں سے دیا ڈیاک سپورٹ وہاں سے میں نے اپنی تلیم کا سٹارٹ کیا جو فائف کلاسیز وہاں کی پھر میں نے نیکسٹ سکول گورنمنٹ سکول وہاں سے اپنی میٹرک تک کی پھر میں نے نیکسٹ اے فسی گورنمنٹ کالیج سے کی اور آگے نیکسٹ میں ڈی پیٹی کانٹینیو ہے ڈاکٹر صاحب یہ فیزیو تھیرپیسٹ بننے کا کیسے شوق پیدا ہو آپ کو ڈی پیٹی بیسیکلی میرا مشن ہی مجھے یہ شوق تھا میرا ڈریم تھا ڈاکٹر بننے کا تو میں سٹارٹنگ سے ہی مطلب سٹیڈی کرتی تھی تو مجھے اس بیس پہ کرتی تھی کہ میرا میریٹ بن جائے کہتے تھے کہ سارے ٹیچرز وغیرہ کہ آپ پڑھو تب ہی آپ ڈاکٹر بنوگے تو میں زیادہ سٹیڈی کرتی تھی کہ میرا میریٹ بن جائے ڈاکٹر کے لیے تو پھر میں نے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے پیشنٹ کو ان کو ٹھیک کروں کہ ایک نام بنے تو اس طرح سے میں نے یہ بتائیے گا کہ بیسیکلی ڈی پیٹی ہے کیا یہ ڈاکٹر فیزیکل تھیڈاپیسٹ ہے میجک ہوتا ہے ہمارے ہینڈز پہ کہ ہم جو انجیکشنز ٹیورویڈز انجیکشنز لگواتے ہیں کہ وہ زیادہ ہوتے رسکی ہوتے ہیں جس سے جو بونز ہوتے ہیں ہمارے جوائنٹس ہوتے ہیں وہ خوکلے ہو جاتے ہیں تو ان سے بچانے کے لیے تو ہم ان کا موڈیلیٹیز یوز کرتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں آپ کے کہنا کا مقصد ہے کہ جو فیزیو تھیڈاپی سٹیم وہ انجیکشن کا یوز نہیں کرتے تو میڈیسن وغیرہ بھی یوز ہوتے ہیں اس تھیرپی میں جی میڈیسنز کا بھی یوز کرتے ہیں اگر زیادہ پیشنٹ کے جو کنڈیشن آو سویر ہے تو ہم انجیکشن کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو لیکن ہم کرتے کم یوز ہے اس کا بکوز ہم ویسے ہم ان کی ایکسسائزز کرواتے ہیں موڈیلیٹیز یوز کرتے ہیں تو ویسے پیشنٹ کے جو کنڈیشن ہو سٹیبل ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر صاحبہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی ہے فیزیو تھیرپی کا نو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بیسکلی یہ جو ایکسسائزز ہی ہیں یہ ریگولرلی ہوم بیسیز پر بتائی جاتی ہے اور یہ کرنی چاہیے یہ صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ایکسسائزز سے کچھ نہیں ہوتا یہ ان کو اویرنیس نہیں ہے ان کے بارے میں شاید تو اس وجہ سے لوگوں کو زیادہ ہم لاتے ہیں فری کیمپس بھی لگاتے ہیں کہ لوگوں کو اس بارے میں اویرنیس ہو پتا چلے کہ تھیرپی دراصل ہوتی کیا اور یہ کرنی چاہیے اور یہ صحت کے لیے ہمارے ہارٹ کے لیے یہ بہت اچھی ہوتی ہے آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایکسسائز بیسٹ تھیرپی ہے تھیرپی ہے جب آپ کو اسپلین کیجئے گا کہ ایکسسائز بیسٹ اگر کسی کی لیگ میں یا کمر میں پین ہو تو کون کونسی ایکسسائز ہیں جو کور کر لیں گی ہم اگر تو لیگ میں پین ہے بیسٹی جو زیادہ تر نا مطلب آسٹیو کے پیشنٹس آتے ہیں کہ ان کے انفلمیشن ہو جاتی ہے مطلب سیلنگ ہو جاتی ہے رات کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری جیسے مطلب پنجاب میں کہتے ہیں پیننگوں میں بہت پین ہے کاف مسلز میں بہت زیادہ پین ہوتی ہے تو ہم ان کے لیے موڈیلیٹیز کا یوز کرتے ہیں اگر ان کو زیادہ مطلب ہے تو ہم الٹرسونٹ سونک ہوتی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ان کو ایکسسائز کرواتے ہیں جس میں سٹریچنگ ہوتی ہے سٹرینٹرنگ ہوتی ہے ان کے مسلز کی پھر نیکسٹ ہم ان کو ہوم ایکسسائز بتاتے ہیں کہ آپ ان کو کریں انشاءاللہ آپ اتنے ویک تک ٹھیک ہو جائیں گے یہ کس ایج کے لیے بہتر ہے یہ کس ایج میں یہ تیرپی کروائی جا سکتی ہے ہر ایج کے لیے موضوع ہے جی جی ہر ایج کے لیے دراصل میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا کہ ایکسسائز پیسٹ پہ ہے تو ایکسسائز تو سب کو کرنی چاہیے ہیلتھ رہنے کے لیے ظاہر سے بات ہے جو ہمارے ہارٹ کی سرکولیشن ہے اس سے بہتر ہوتی ہے ہماری جو فٹیگ ہماری جو مطلب ہم فٹنس کے لیے ایکسسائز بہت ضروری ہوتی ہے تو ہر ایج کے لیے کرنی چاہیے وہ آکھ ہو گئی تو یہ لازمی کرنی چاہیے ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی آپ پیغام یہی دینا چاہوں کہ آپ ایکسسائز اپنائیں ریگولر بیس پہ ایکسسائز کریں اس سے جو آپ کی ہارٹ ہے ہارٹ ریٹ ہے وہ بلکل صحیح ہوگا جو ہارٹ کے زیادہ تر مطلب کیسز آتے ہیں کیونکو ہارٹ کا پوبلم ہو گیا بلڈ پریشر کا پوبلم ہو جاتا ہے جو ایکسسائز ہوتی ہیں وہ ہمارے بلڈ پریشر کو نورمل رکھتے ہیں ہمارے ہارٹ ریٹ کو نورمل رکھتے ہیں ہمارے فٹنس ٹھیک رکھتے ہیں ہم ریگولر بیس پہ ایکسسائز کرنی چاہیے جس سے ہم سریڈرڈ انجیکشن سے یا میڈیسن سے بچ سکیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر فریحان آز ان کا کہنا ہے کہ ایکسسائز اپنائیے اسے ہم انجیکشنز اور بہت سے بیماریاں سے بچ سکتے ہیں